مرازر آسن گلانی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ خاجہ قطب الدین کا جنازہ پڑھنے کے لیے جو مجمع آیا ہوا تھا اس میں کم سے کم پندرہ ہزار محدث تھے پچاس ہزار کاری تھے اسی ہزار ناظر قرآن پڑھنے والے تھے ریل موٹر کار ہوائی جاز کچھ نہیں تھا اتنی دنیا جنازہ پڑھنے آئی تھی جب وسیعت نامہ کھولا گیا توجہ کرنا وسیعت بات لکھ کر اگر آج آپ لے گئے تو انشاءاللہ میرا واض کامیاب ہو جائے گا جلسہ کامیاب ہو جائے گا وسیعت نامہ کھولا اس میں لکھا ہوا تھا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں تین شرطیں پائی جائے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں تین شرطیں پائی جائے پہلے شرط یہ ہے ساری زندگی میں ساری جمانی میں آج تک ایک دل بھی اس کی جماعت کی نماز تو کیا تکبیر اولہ بھی بہتنا ہوئی ایسا آدمی میرا جنازہ پڑھائے جس نے جب سے ہوش و ہوا سمالا ساری زندگی میں اس کی نماز نہیں جماعت نہ گئی پہلی شرط تو یہ اور دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تحجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ساری زندگی میں بیماری میں سفر میں تندرستی میں کربار میں کسی حال میں بھی اس کی نگاہ غیر عورت پہ کبھی نہ پڑی ہو غیر محرم عورت پہ اس کی کبھی نہ نظر پڑی اگر تینوں سرطیں بڑی سخت وسیعت نامہ پڑھ کر سنا دیا گیا کوئی آگے آنے کو تیار نہ ہوا نہ محدثین میں سے نہ مفتیوں میں سے نہ قاریوں میں سے نہ عالموں میں سے نہ حافظوں میں سے کوئی آگے ہمیں کو تیار نہیں کیوں سب کو یاد تھا بھی جماعت بھی کبھی نہ کبھی نکل جاتی ہے تحجد بھی رہ جاتی ہے اور دوستو سچائی کا زمانہ تھا اس لیے کوئی آگے نہ آیا اگر آج کوئی یہ وسیعت نامہ لکھ کر رکھے گا انشاءاللہ بغیر جنابے کے تشریف لے جانا پڑے گا اگر آج کر ایسا وسیعت نامہ بھی لکھو گے ایسا ملنہ آگے آئے گا جس نے کبھی فرض بھی نہیں پڑے وہ کہے گا چلو چھوڑو یار اور یہ اخبار میں پھوچو تو آوے گا دینوں شرطیں بڑی سخت خاجہ قطب الدین وقتیار کاکی رحمت اللہ علی کی لکھی ہوئی شرطیں صبح سے لے کر شام ہو گئی اثر کا وقت آ گیا جنادہ رکھا ہوا ہے خلقت خدا کی آئی ہوئی ہے نہ کسی میں یہ شرطیں پائی جائیں نہ کوئی جنادہ پڑھائیں اثر کی نماز کا وقت جب قریب آیا ایک آدمی صف میں سے نکل کر آ گیا جنادے کے قریب آیا اور مو سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا اوہ خا جا تجھے کیا ملا تجھے کیا فیدہ پہنچا تجھے کیا دید حاصل ہوئی جاتے جاتے میرا فردہ کیوں کھول گیا آج تکے میرے رب کے سوا تیرے سوا کوئی نہیں جانتا میں کیسا ہوں آج تُو نے میرا راج کھول دیا میں سمجھتا ہوں کس کو لکھے گئے ہو کس جنادہ پڑھانا چاہتے ہو مجھے پتا چل گیا تھا پھر میں اپنے آگ کو چھپانا چاہتا تھا اوہ خاجہ مجھے دنیا میں کیوں زلیل کر دیا اب دو باتیں ہیں اگر میں اپنا راج بچاؤں تیرا جنادہ پڑھانے والا کوئی نہیں اور اگر تیرا جنادہ پڑھاؤں میرا راج نہیں بچتا کون نے آج میرا پردہ بچائے تُو نے تو اپنا پیدا کر لیا میرا نام لکھ کر چلا گیا سرطیں میرے بارے میں لکھی ہے آج کے بعد دنیا مجھے کیا کہے گی ابھی موت نہ جانے کتنا دور ہے اگر اس کے خلاف ہو گیا میں کالی کملی والے کو کیا مو دکھاؤں گا سفے بنوائی جنازہ پڑھا دیا میں تعریف کی طرف سے جنمہ داری سے کہتا ہوں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تیرے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی اب جس نے جنازہ پڑھایا تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ پتہ نہیں کس خانقہ کا ولی ہوگا کون مفتی ہوگا کتنا بڑا پیر ہوگا کتنا بڑا بزرگ ہوگا خدا جانے پہاڑوں میں رہتا ہوگا نہیں اسی وقت میں جب یہ خاجہ کا انتخان ہوا ہے خوت ہوئے ہیں این اسی وقت کا حکمرہ دلی کے سخت پہ بادشاہ کرنے والا خاجہ شمس الدین الکبست کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کی جماعت چی نماز نہ جاتی تھی کبھی تحجید کا دانی ہوتی تھی کبھی غیر عورت پہ اس کی نگالی پڑتی تھی آدھ غریبوں مجدوروں اور ملازموں تم سارا دن بد نیتی سے سا عورتوں کو تارتے ہو اور مرتے وقت تمہیں کیا ملے